سبسکرائب کیا چینل اور سبسکرائب کیا لائک بات اس سبخ میں ہم بھارتی تعلیمی نظام کے اہم مراحل اور منصوبہ کا مختصر جائزہ لیں گے جس میں ابتدائی سانوی اور عالی تعلیم پر گفتگو کی گئی ہے چلی شروعات کرتے ہیں تعلیمی پیشرفت ہمارے ملک میں تعلیم کے مسئلے کی سنگینی کا اندازہ آزادی کے بعد 1951 عیسوی میں پہلی مردم شماری کے اعداد و شمار سے لگایا گیا ہے پہلی مردم شماری میں خانگی کی شرعہ سترہ فیصد تھی خانگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھئے خانگی یعنی کہ کتنے لوگ پڑے لکھے ہیں اب یہ مردم شماری 1971 میں جو اس کا اضافہ ہوا وہ 34 فیصد 1981 عیسوی میں 43 فیصد 1991 میں 52 فیصد اور 2001 میں یہ 64 فیصد تک پہنچ گیا ابھی تو کافی لوگ خاندہ ہو گئے ہیں یعنی پڑے لکھے ہو گئے ہیں خانگی کی شرعہ میں اضافہ حکومت کے لئے ایک بڑا مسئلہ تھا جسے حل کرنے کے لئے حکومت نے مختلف تدابیر کی سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ابتدائی تعلیم کیا ہوتی ہے چھے سے چودہ سال کے عمر کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو ابتدائی تعلیم کہا جاتا ہے یعنی چھے سے چودہ سال کے عمر کے بچوں کی تعلیم کونسی ہے ابتدائی تعلیم 1988 میں مرکزی حکومت نے ابتدائی تعلیم کی توسیع اور تعلیمی میار میں اسطلاح کے لئے تختہ کھریہ منصوبہ شروع کیا یہ یاد رکھئے ابتدائی تعلیم کا پہلا منصوبہ کونسا ہے یہ تختہ کھریہ منصوبہ ہے جو چھے سے چودہ سال کے عمر کے بچوں کو دی جانے والی ابتدائی تعلیم کا ایک حصہ ہے کب شروع ہوا تھا یہ 1988 میں شروع ہوا تھا جو آپریشن بلیک بورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی یہ آپریشن بلیک بورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اسکولوں کے میار میں بہتری اخل ترین تعلیمی ضروریات کی تکمیل کم از کم دو مناسب کمرے دو اسات ازامے سے خاتون معلم تختہ سیاہ نقشہ تجربہ گاہ کے لوازمات چھوٹا کتب خانہ میدان اور کھیلوں کے سامان کے لئے حکومت نے اسکولوں کو امداد فراہم کی اس منصوبے کے تحت اطلاع تعلیم تعلیمی نظام کو تیز رفتار ہونے میں مدد ملی یعنی کون کونسی چیزیں تھی اسے تیز کرنے میں پہلے اسکولوں کا میار بہتر کرنا اخل تعلیم تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا ہر اسکول میں کم از کم بیت الخلاقہ و انتظام بھی کرنا دو اسات ازام کا جس میں ایک معلمہ ضروری ہونا تختہ سیاہ نقشہ کتب خانہ تجربہ گاہ اور کھیل کے لوازمات کا ہونا بھی اس کے لئے ضروری خرار پایا چلے آگے کا دیکھتے ہیں ابتدائی تعلیم کے جو مراحل ہے اس سے گزرتے ہوئے بھارت میں کس طرح ترقی کی انیس سو چور انو اسوی میں اس اسکیم میں توسی کر کے سو سے زیادہ طلبہ والے سکولوں کو ایک اضافی کمرہ جماعت اور ایک اضافی معلم کے تخرر کی شخ بنائی گئی یعنی انیس سو چور انو میں کیا ہوا ایک نئی طرز کی شخ بنائی گئی اور سو طلبہ والے مدرسے کو سکول کو کیا کیا گیا ایک اضافی کمرہ اور ایک معلم اضافی دیا گیا لڑکیوں کے سکولوں درجہ فہرز ذاتوں اور خبائل کے اکثریتے والے سکولوں اور دیہی علاقوں کو ترجیح دی گئی یعنی لڑکیوں کا سکول درجہ فہرز ذات کے خبائل کے سکول اور دیہی علاقوں کے سکولوں کو فوقیت دی گئی ترجیح دی گئی اساتعزہ کی تخرری میں پچاس فیصد اسامیوں پر معلمات کے تخرری کی شرط حکومت کے سامنے رکھی گئی یعنی جہاں بھی اساتعزہ ہوگے تو وہاں پر جو لیڈی ٹیچر رہیں گے معلمات رہیں گے وہ کتنا رہیں گا فیصد پچاس فیصد رہیں گا انیس سو چورینو میں افتدائی تعلیم کی حماگیر کے لیے زلائی افتدائی تعلیم پروگرام یعنی ڈی پی ای پی شروع کیا گیا مہاراشت کے ساتھ دیگر سات ریاست میں اس پروگرام کی افتدائی کی گئی یعنی انیس سو چورینو میں کونسا پروگرام شروع کیا گیا ڈی پی ای پی یہ زلائی افتدائی تعلیم پروگرام مہاراشت کے ساتھ دیگر سات ریاستوں میں 1944 میں کونسا منصوبہ تھا توسیہ ہونے کے بعد میں یہ ڈی پی ای پی منصوبہ تھا اب اس پروگرام میں افتدائی اسکولوں میں طلبہ کی سو فیصد حاضری طلبہ کی زائیگی کی روکتام یعنی سو فیصد حاضری اور طلبہ کی زائیگی سے کیا مراد ہے یعنی طلبہ راستے درمیان میں ہی بیچ میں ہی اسکول کو چھوڑ کر کام دھندے میں نہ لگ جائے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا گیا معذوروں کی تعلیم کے لیے بھی پربند کیا گیا ابتدائی تعلیم سے متعلق تحقیق اور خدر پہمائی متبادل تعلیم ساماجی بیداری جیسی سرگرمیاں شامل تھی طلبہ کی مناسب نشون مہ کے لیے انیس سو پچھین نو اسوی میں دوپیر کی غزہ کا منصوبہ شروع کیا گیا دوپیر کی غزہ کیا ہے یہ مڈے میل کی سکیم پہلی مرتبہ انیس سو پچھین نو میں شروع کی گئی انیس سو اکین نو اسوی میں کئرلا مکمل طور پر خواندہ ریاست بن گیا ریاست مہاراست کو مکمل خواندہ بنانے کے لیے کیا تدامیل کی جا سکتی ہے اس بارے میں آپ اپنی رائے حکومت کو دے سکتے ہیں چلی شروعات کرتے ہیں تارہ بھائی موڈک نے بورڈی اور کوسا کوس بار میں تعلیمی خدمات کا آغاز کیا یہ تارہ بھائی موڈک کون ہے یہ یہ عدی واسی لڑکوں کے لیے آنگنوڑے انہوں نے شروع کی تھی عملی سرگرمی کے ذریعے تعلیم کرن اسکول تقنیقی پیشہ ورانہ تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے کڑی محنت کی انہوں تائی واغ نے زرہ تھانہ کے کوس بار میں عدی واسیو کی ترخی کے لیے ایک تنظیم خائم کی یہ انہوں تائی واغ کون تھی یہ عدی واسیو کی تعلیم کی ترخی کے لیے انہوں نے کوس بار میں کوس بار منصوبے کے نام سے انہوں نے اس تنظیم کو شروع کیا تھا عدی واسیو کی تعلیم کے لیے انہوں تائی واغ نے پالنا گھر بالواری ابتدائی اسکول تعلیم بالغان کی جماعتیں بال سیوی کا ٹریننگ کالج وغیرہ جیسے تعلیمی ادارے خائم کیے تھے چلے شروعات کرتے ہیں سانوی تعلیم آزادی کے بعد وزیر تعلیم مولانا ابو کلام آزاد نے ملک میں تعلیمی شعبے میں بنیادی تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے یونیورسٹی کمیشن نامزد کیا گیا یہ ہمارے پہلے وزیر تعلیم تھے مولانا ابو کلام آزاد اور انہوں نے یونیورسٹی کمیشن کو نائم نامزد کیا تھا اس کمیشن نے سانوی تعلیم کے لیے ایک الہیدہ کمیشن نامزد کرنے کی سفارش کی اس سفارش کے مطابق انیس سو باون ترپن میں مدلیار کمیشن نامزد کیا گیا مدلیار کمیشن انیس سو باون ترپنے سے یاد رکھیے اس وقت بھارت میں گیاروی جمع ڈگری کی چار سالہ تعلیم یا گیارہ جمع ایک جمع تین کی اس طرح کا بنیادی تعلیمی خاکا تھا کمیشن کی ذمہ داریہ یعنی اس کمیشن کی کون سی ذمہ داریہ تھی اس کمیشن نے سانوی تعلیم نساب کی نوئیت ذریعہ تعلیم تاریخہ 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 تعلیم بغیرہ کا متعلق کر کے اپنی سفارشات پیش کی یہ دیکھیں کوئی بھی کمیشن بنتا ہے تو اس کی کچھ سفارشات ہوتی ہے تو اس نے سانوی تعلیم کے پہلے تو نساب تعلیمی نساب ذریعہ تعلیم تاریخہ تعلیم کے اوپر سفارشت پیش کی اس کمیشن نے آلہ سانوی جماعتوں کا تصور پیش کیا ملک بر میں اس نظام پر عمل آوری میں مشکلات پیش آئی آلہ سانوی جماعتوں کا تصور یہ انیس سو پچاس کی دین ہے اور وہیں سے اس میں نئے رد و بدل ہونا شروع ہو گئے تھے اب دیکھیں ایک بہت ہی اہم کمیشن ہے اس سے پہلے ایک کچھ نکات ہے یہ دیکھ لیں گے یہ مہاراش راجی سانوی اور آلہ سانوی تعلیمی ورڈ یہ پونہ میں ہے یہ اکم جنوری 1966 کو خیام کیا گیا اسے سی ای آرٹی کہتے ہیں سٹیٹ کانسل فار ایڈیوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ اس ادارے کے ذریعے دس وی باروی کے سکولی امتحانات مناخت کیے جاتے ہیں اور شکشن سنکرمن نامی مہانامہ شائع کیا جاتا ہے کوٹھاری کمیشن یہ بہت ہی اہم ہے اسے یاد اکھیے گا 1964 اسیو میں ڈاکٹر ڈی ایس کوٹھاری کی صدارت میں کمیشن نامزد کیا گیا اس کمیشن کی کارکردگی میں جے پی نائک کا اہم کردار تھا اس کمیشن نے سانوی آلہ سانوی اور جامعات یعنی یونیورسٹی سطح پر تعلیم ٹین پلس ٹو پلس ٹری کا خاکہ پیش کیا یہ ابھی تک یہی خاکہ چل رہا ہے یہ ڈاکٹر ڈی ایس کوٹھاری کمیشن کا خاکہ ہے جو ٹین پلس ٹو پلس ٹری کا خاکہ تھا اس نظام پر انیس سو بہتر سے عمل آوری شروع کی گئی کوٹھاری کمیشن نے تعلیم کا یقصہ خومی تاریخہ مادر زبان میں تعلیم تعلیم میں ہندی اور انگریز زبانوں کی شمولیت مسلسل تعلیم تعلیم بالغان مراسلاتی تعلیم فاصلاتی تعلیم آزاد یعنی اوپن یونیورسٹی جیسی تجاویز پیش کی دیکھئے بہت سارا جو تعلیمی کام ہیں وہ کوٹھاری کمیشن کے ذریعے ہی شروع کیا گیا تھا جیسے کہ مادر زبان میں تعلیم ہندیز اور انگریز زبان کی شمولیت مسلسل تعلیم تعلیم بالغان مراسلاتی تعلیم یعنی ڈسٹنس لرننگ فاصلاتی تعلیم اور اوپن یونیورسٹی اب یہ سب چیزیں ہیں اس کے علاوہ درجہ فیرز ذات و خبائل جیسے محروم طبخات کو فوقیت دینا سرکاری تخمینے میں تعلیم اخراجات کی مدد میں ٹو پلس تری یعنی یہ پندرہ سالہ منصوبے کے تعلیمی خواہ کے کو انیس سو بہتر میں ہی اختیار کر لیا اور انیس سو پچھتر میں دسوی کا پہلا اسکولی امتحان مناخت کیا گیا تھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ